دوستو کیسے ہیں آپ ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کرپٹوز ریلیٹڈ کے ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر کیا ہوتا ہے دنیا پہ دو طرح کے مین سسٹم ہے ایک ہے سینٹرلائز سسٹم اور ایک ہے دی سینٹرلائز سسٹم سینٹرلائز سسٹم سمپلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انفرمیشن ہے کچھ لوگوں یا کچھ کمپنیز کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور دی سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ بہت ساری چیزوں کے بہت سارے لوگوں کے درمیان میں شیئر ہوتی ہے اور وہاں سے سنکھ ہوتی ہے فرق کیا ہے آپ کو سمجھیں کہ جو بینکس ہیں وہ سارے سینٹرلائز نہیں یعنی آپ کئی بینک میں کوئی ٹرازیکشن کرنے جاتے ہیں پیسے بھیجتے ہیں یا پیسے منگواتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں بینک کے ثروب بینک اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے اور زیادہ سیادہ وہ اتنا کرتے ہیں کہ اس ریکارڈ کو جو سینٹرل بینک ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن کسی اس کا انفرمیشن وہ اس انفرمیشن کسی اور کے پاس نہیں ہوتی دی سینٹرلائز سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو انفرمیشن ہے وہ ایک یا دو لوگوں کے پاس نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے درمیان شیئر ہوتی ہے اب یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے کوئی ٹرازیکشن بینک کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کی ہے تو وہ آپ کی انفرمیشن بینک اور سینٹرل بینک کے پاس رہے گی لیکن اگر آپ نے وہی ٹرازیکشن بلوکشن ٹیکنالوجی پہ کی ہے تو بلوکشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنے دنیا میں اس بلوکشن ٹیکنالوجی پہ جتنے سسٹم لگیں ہوں گے وہ ان سب کے پاس وہ انفرمیشن شیئر ہو جائے گی اور کوپی ہو جائے گی اور سنگ ہو جائے گی اب اس کے ہر چیز کے اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں اپنے نقصان بھی ہوتے ہیں اس وقت میرا مقصد آپ کو ویڈیو میں اس کے ایک ایک فائدے اور نقصان میں جانا نہیں ہے بلکہ صرف آپ کو یہ تھوڑا سا کوکلی ایکسپلین کرنا تھا کہ ڈی سینٹرلائز لیجر کیا ہوتا ہے ڈی سینٹرلائز لیجر کا مطلب جو ہوتا ہے کہ لیجر کہتے ہیں وہ آپ کہلیں کہ اس چیز کو جو کہ انفرمیشن ہولڈ کرتی ہے یعنی اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پر یہ لیجر کیا ہوتا ہے نورملی لیجر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی کوئی بھی کاغذ جس کے اوپر انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے کوئی بھی نوٹ بک کوپی جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے اس کو لیجر کہتے ہیں تو ڈیجیٹل کرنس دیجیٹل ٹرمز کے اندر لیجر وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو وہ انفرمیشن اپنے پاس رکھتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر یہ ہوتا ہے وہ سارے کمپیوٹرز جو بھی ایک نیٹورک کو چلا رہے ہیں ان سب کے پاس وہ انفرمیشن وہ ٹرانزیکشن کی انفرمیشن سنک ہو جاتی ہے اگین میں نے جیسے بتایا اس کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں کچھ اچھی چیزیں ہیں کچھ بھوری چیزیں ہیں لیکن مین جو فرق ہے دسٹریبیوٹیڈ لیجر کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ دی سنٹرلائز سسٹم ہے جس میں کی انفرمیشن بہت سارے جگہوں پر سپریڈ آؤٹ ہوتی ہے شیئرڈ ہوتی ہے کاپیڈ ہوتی ہے سنک ہوتی ہے اور اس کی جگہ پہ جس سنٹرلائز سسٹم ہے اس کی سب سے بڑی مثال بینکس ہیں بینکس کے بھی اپنے کچھ فائدے ہیں اور کچھ کم فائدے ہیں اور جو بلوکچین ٹیکنالوجی ہے اس کے بھی کچھ فائدے ہیں اور یہ خیر ابھی نئی چیز ہے اس پر بھی بہت کام بھی ہو رہا ہے تو بس دوستو اس ویڈیو میں آپ کو صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ دسٹریبیوٹیڈ لیجر بلوکچین ٹیکنالوجی میں کیا ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو ایک لاکھ دور دیجئے گا اسی طرح سے میں بہت انفرمیٹیوز بناتا رہتا ہوں آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ